میں چیلنج کرتا ہوں آپ سب کو سب کو چیلنج کرتا ہوں چند ایک ہوں گے جب پاس ہو جائیں گے ورنہ کسی اچھے قاری صاحب کو جا کے اپنے نماز سنا دو ذرا گی آپ کہتے ہیں نا ہم نمازی ہمیں آتا ہے سب کو ایک دفعہ سنائیں کسی قاری صاحب اچھے قاری صاحب سیکھڑ تو آپ کی تلفز کی غلطیاں ہوں گے تجوید پڑی نہیں ہوتی ہم نے نماز میں ملٹا صدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ربی جعلنی اوہ بھائی ربی جعلنی ہے جعلنی کہاں سے آگئے ہے جن پہ تو فتح ہی نہیں ہے اب جن ساکن ہے ربی جعلنی سبانک اللہ ہمہ کلہ نہیں ہے سبانک اللہ ہمہ اللہ اٹھانا ہوتا ہے تاکہ علف ودہ پورا بنے کھڑا زبر ہے علف ودہ کے برابر کھیشنا ہے اس کو دعا و حرکات کے برابر سبانک اللہ ہمہ واتبارک اسمکا واتبارک اوہ بھائی واتتا نہیں ہے واتبارک اسمکا اتحیاتو اوہ بھائی اتحیاتو نہیں ہے اتہییاتو ہے سبان رب العالی سبان رب العظیم نا بھائی یہ نہیں ہے سبان رب یلقظیم سبان رب یلعلا یہ ہے آپ سنائیے میں نے تعلیمِ بارغان کا بہت سے بہت پڑایا میرے سامنے آتے تھے کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں پچیس سال سے اچھا سناو سورت سناو اوہ بھائی ایک نئی سورت کی شکل سامنے آتی تھی زبر کے جگہ زیر زیر کے جگہ پیش پیش کے جگہ کچھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میں آپ کو حقیب میں سمجھ رہا ہوں آپ کی تحقیر بیان کرنا مقصود نہیں خدا کی قسم خوابِ غفرہ سے جگانا مقصود ہے آج آپ چیک بھرتے ہیں چیک جتنے چیک بھرنے والے موجود ہیں ان سے پوچھئے اتنے آرام سے بھرتے ہیں کہیں ٹیڑھا میڑھا نہ ہو جائے اور کہیں اگر غلط ہو جائے تو اوپر سائن کرنا پڑتا ہے ورنہ یہ ریٹن ہو جائے گا یہ چیک بینک سے اور رائٹ ہو گیا تب کہیں جا کے وہ کیش ہوتا ہے لیکن جب نماز پڑھتا ہے جو سمجھتے ہیں بہت بڑا ہم نے اللہ پر احسان کیا ہے بات کو پڑھتے ہی نہیں تھے جو پڑھتے ہیں بہت بڑا احسان کیا ہے وہ پڑھی بس اللہ قبول فرمائے گا حالکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ بندہ بعض وقت ساڑھ برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی کیونکہ رکو صحیح کرتا ہے تو سردہ غلط کر دیتا ہے سردہ صحیح کرتا ہے تو رکو غلط کر دیتا ہے ایک روایت میں فرمایا بعض نمازی ایسے ہیں کہ مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلنے پاتے کہ ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے اس کے مو بے مارنی جاتی ہے ایک روایت میں فرمایا جب نمازی بعد وقت نماز ہتم کرتا ہے تو نماز اس سے یہ کہتی ہے اللہ مجھے ایسے ہی برباد کر دے جیسا تو نے مجھے برباد کیا اس میں وہ خاص طور پر سپرمین نوجوان یہاں بینٹے ہوئے نا جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں ابھی ہماری الحمد آدھی بھی نہیں ہوتی یہ دورکتیں ختم کر لیتا یہ سلام پھیرا گھنٹی باہر اوہ بھائی تو یہ ایکسپریس ٹرین بنا ہوگا ہے بولٹ ٹرین اتنا فائدہ کیا ہوئے نماز پڑھنے